بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت میں وادی کاغان کی کھنیا میں موجود ہوں یہاں پہ ہمارے ساتھ وادی کاغان کے دینی اور روحانی شخصیت مولانا قاری عبد الرحیم صاحب موجود ہیں ان سے پوچھیں گے کہ ہر سال یہاں پہ ملک کے مختلف حصوں سے لوگ سیاحت کیلئے ادھر تشریف لاتے ہیں ان کے لئے پیغام ہو تو وہ سیاہوں کو سنائیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شکر گزار ہوں جناب شہروان عادل شاپ کا کہ جنہوں نے مجھے یہاں پہ بات کرنے کا موقع فرام کیا اللہ تعالی نے ہماری اس وادی کاغان کو بہت بڑا حسن عطا فرمایا ہے اللہ تعالی نے ہمیں اس جنت نظیر وادی میں رہائش بخشی اور یہ ہماری پیداشی وادی ہے سیاہ حضرات جتنے بھی ہمارے آنے والے معزز مہمان ہیں ان کے لئے یہی ایک پیغام ہے کہ جب ہم وادی کاغان یا کسی دوسری سیادی جگہ میں جائیں تو ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے رب زلزلال نے جو ہمیں ایک حکم دیا ہے ارشادی الائی ہے کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا جی دیے کہ میری زمین میں چل پھر کے غور و فکر کر کے میری نشانیوں کا مظاہرہ کریں اور میری قدرت کو پہچانیں سیر و سیاد کا جو اصل مقصد ہے وہ قدرت حقہ کی نشانیاں اور قدرت کاملہ کی تخلیق ہے تخلیق کائنات پہ ہم غور کریں کہ رب زلزلال نے یہ جو ہمیں خوبصورت وادیاں ندین آلے اپشار ہیں اور یہ جو اتنا بڑا سیادی منظر عطا کیا ہوا ہے کہ ہم اس سے سابق حاصل کریں تمام سیاہ حضرات سے یہی ایک گزارش ہے کہ ہم جب بھی کسی علاقے کا نظارہ کرنے جائیں سیر کرنے کے لئے گھر سے نکلیں تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم رب کائنات کی خدرت کا جو مظاہرہ ہے اس کو دیکھ رہے ہیں ہماری یہ جو پر امن وادی ہے یہاں صرف ملک شنی بلکہ دنیا کے مختلف ممالک سے سیاہ حضرات پر شریف لاتے ہیں یہاں کے لوگ شریعت کے بڑے پابند بڑے ممان نواز الحمدللہ تو امید ہے جہاں تک بھی ہماری آواز پہنچ رہی ہے ہم جب کبھی سیر کے لئے جائیں گے تو ہمارے پیش نظر شریعت کا حکم ہوگا تو رب زلزلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آنے والے تمام سیاہ حضرات کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہماری اس بادی کو پہلے سے زیادہ امن نصیب فرمائے شکریہ نوشیروان آدل ملکن ٹی بی